مرحبا مرحبا شہید اسلام ڈاٹ کوم خالق و کلی شہی ہر چیز کے پیدا کرنے والا ہے ہر چیز اس کی مخلوق اور وہ سب کا خالق www.شہید اسلام ڈاٹ کوم ایک شخص سرابہ رحمت ہے ایک ذات ہے اکسر نورِ ہدا ایک شخص سرابہ رحمت ہے ایک ذات ہے اکسر نورِ ہدا ہم عرض و سما کو دیکھ شکے لیکن کوئی اس جیسا نہ ملا اس ذات پہ حجت ختم ہوئی نبیوں کی شہادت ختم ہوئی جانی کے نبوت ختم ہوئی پھر کوئی نہ اس کے بعد آیا سورج نے زیا اس چشم سے لی اس لطق سے گنچے پھول بنے اٹھا تو ستارے فرش پتھے بیٹھا تو زمین کو عرش کیا سیرت کے درخشاں موتی ہیں اصحاب مدینہ رولتے ہیں سیرت کے درخشاں موتی ہیں اصحاب مدینہ رولتے ہیں سینہ پہ گئے تو کچھ نہ ملا جو کچھ بھی ملا تیبا سے ملا اب آپ حضرات کے سامنے میں تحریک توفظ ختم نبوت کی ایک یادگار شولہ نوا اور آرار خطیب دعوت دنگا حضرت مولانا زیاددین آزاد صاحب کو وہ تشریف لائیں گے اور آپ کے سامنے اپنی گفتگو کا اظہار کریں گے حضرت مولانا زیاددین آزاد صاحب ذرا میری آواز کے ساتھ آواز ملا کے ہاتھ بلند کر کے نعرے کا جواب بطور تیغام دیجئے گا مولانا تکمیل میری اس بات کو آپ حضرات نوٹ رکھیں شاید آپ کا خیال یہ ہوگا کہ ہمیں یہ آسمان یہ اکابر اور ہم ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں سچی بات یہ ہے کچھ بہید نہیں آپ کے اس مجمع میں قادیانی بھی آپ کے جذبہ عشق رسول کو ناپنے کے لئے آئے ہو ان غیروں کو دشمنان ختم نبوت کو بتانے کے لئے غیرت کا چند سمجھتے ہوئے جواب دیجئے ناپنے کے لئے حضرت مولانا ازیاد دین آزاد صاحب الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علام اللہ نبی بعد اما بعد قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم الجہاد مازن الیوم القیام اوکما قال صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسول نبی کریم ہم سے تاریخ ہے تاریخ کا عنوان ہے ہم ہم سے تاریخ ہے تاریخ کا عنوان ہے ہم اور وقت بھی جانتا ہے وقت کی پہچان ہے ہم اور ہمارے خون سے جلتا ہے محمد کا چراغ اور ہمارے خون سے جلتا ہے محمد کا چراغ اور کفر سے پوچھ یہا وار سے قرآن ہے ہم اور ہم نباتے ہی رہے دار اور حسن کی رس میں ہم نباتے ہی رہے دار اور حسن کی رس میں خاک ممصور و منصور کی پہچان ہے ہم ہم سے الجو گے تو انجام قیامت ہوگا ہم سے الجو گے تو انجام قیامت ہوگا خاک کربل کی قسم صاحب ایمان ہے ہم ہم نہ گبرائیں کہ تازیر زمانہ سے کبھی حسن یوسف کی قسم واقف زندہ میں ہم ہم نے راندہ ہے زمانے میں فرنگی کا وقات ہم نے راندہ ہے زمانے میں فرنگی کا وقات گرچہ مظلوم ہے ہم بے سر سامان ہے ہم اور آنے پائے نہ کوئی تخت نبوت کے قریب آنے پائے نہ کوئی خطب نبوت تخت نبوت کے قریب دیکھئے خوا جائے تومین کے دربان ہم اور زندگی زندہ ہمارے دم سے زندگی زندہ ہمارے دم سے اور موت کی معکوم ہماری مسلمان ہم اور ہم نے جانباز خدا کو خدای بخشی ہم ہم نے جانباز خدا کو خدای بخشی اپنی حالت کے عاشق کے گرے بان ہے مرادیان مہترم یہاں کہ عظیم الشان اجتماع عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت پاکستان کی طرف سے ملکت ہوا ہے عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت اس ملک میں یہی نہیں بلکہ پوری دنیا میں واحد ایسی جماعت ہے جو صرف اور صرف عقیدہ خط نبوت کے لیے کام کرتی ہے اس جماعت کی بنیاد امیر شریعت سیدہ تعالیٰ شاہ بخاری رحمت اللہ تعالیٰ نے رکھی اور امیر شریعت رحمت اللہ علیہ کے ساتھی خطیب پاکستان قاضی احسان مشجابادی مولانا محمد ابھی جلندری مولانا لارسن اختر مولانا محمد ایاسر فادقادیان حضر شاہ بن اسلام حضر مولانا محمد یوسف بن نوری اور آج کتب الاقتاب خادہ خادگان خادہ خان ممت صاحب دامت برکاتم العالیہ اس جماعت کے امیر ہیں اپنے ناکابر کے بدلائے ہوئے راستے پر چلتے ہوئے یہ جماعت صرف صرف عقیدہ خط نبوت کے لیے کام کرتی ہے ملکی سیاسی احساس کا کوئی تعلق نہیں نہ کسی کی سپارٹ کرتے ہیں نہ کسی کی مخالفت کرتے ہیں یہاں قادیانی کھڑا ہو یا قادیانی نواز ہو اس کی مخالفت ضرور کرتے ہیں اور علامان محمد شاہ کشمیری رحمت اللہ تعالی کے فرمان کے مطابق جو اس شخص یہ کہتا ہے کل قیامت میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم میری شفاق فرمائے اسے مسئلہ خط نبوت کے لیے کام کرنا چاہیے اور اس مسئلہ کے لیے امیرہ شریعہ سییتہ علیہ شاہ بخاری کی قیادت میں سنترہ پنکندر دس ہزار مسلمان نے جہاں شاہدت نوش کیا پھر یہ تاریخ مولانا سیت محمد یوسف بن نوری کی قیادت میں چلی جیس طرح پہلے تشدد سے پاک تھی آج میں جماعت تشدد اور نفرہ سے پاک ہے یہی ایک واحد جماعت دنیا میں جس کا پلیک فرم اتحاد امت کی دعویٰ دیتا ہے اس پیمبر کی خط نبوت امت کی اتحاد کی بنیادی عید اور پتھر ہے جب تک خط نبوت کا تحفظ ہوتا رہے گا تمام مسلمان کی جانمالی ستابروں کا تحفظ ہوگا اگر پیمبر عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی خط نبوت کا تحفظ نہ ہوا تو پھر کسی کا کوئی تحفظ نہیں ہوگا ہمارے اکابر نے جو قربانیت ہی ہے اور یہ اس طریق پہ ہمیں کلایا تھا ہم انشاءاللہ اسی راستے پہ جلتے ہوئے اسی دگر پہ جلتے ہوئے یہ کامیابی کتاب مندل ہماری راست دھوار رہے گی قدم بڑھتے رہیں گے اور کوئی ہمارے قدم ڈھک بگا نہیں سکتا اور آج ان کروئے پکار پکار کر ہم سے یہ کہتی ہیں ہمارا دم غنیمت ہے کہ تم نے زندگی پائی ہمارا دم غنیمت ہے کہ تم نے زندگی پائی ہمارے خون کا صدقہ بلستہ میں بہار آئی اور آخری بات کہا کر ختم کرتا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس کے لیے بچے قربان کرنے پڑے تو کر دیں گے آل آلات کو قربان کرنا پڑا کر دیں گے اپنی جانوں کا نظرینہ دینا پڑا تو دیں گے اگر عزت و آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا تحفظ ہوتا ہے یہ سادانے سستا ہے محمد کی عزت پہ قربان ہونا محمد کی عزت پہ قربان ہونا اور اسی شکل پر ہے مسلمان ہونا کہیں لاکھ بہتر شہنشاہیوں سے اخاجہ پتہ کا دربان ہونا شہید اسلام ڈاٹ کوم اس ویب سائٹ پر آپ سن سکتے ہیں شہید اسلام مولانا محمد یوسف لدھیانمی رحمہ اللہ کی آواز میں درس قرآن، درس حدیث اور اصلاحی موائز خالق و کلی شہید ہر چیز کے پیدا کرنے والا ہر چیز اس کی مخلوق اور وہ سب کا خالق جبکہ شہید اسلام کی تصانیف آن لائن پڑھ بھی سکتے ہیں اس کے علاوہ اس ویب سائٹ پر آپ سن سکتے ہیں محمد تانس علماء کرام کے اصلاحی بیانات اس لئے اللہ باک جل شانوں نے قرآن کریم میں لال کر دیا فرمایا قل اطیر اللہ والرسول